ایران جسے پرشیا اور اسلامی ریپبلک آف ایران بھی کہا جاتا ہے یہ کنٹری پشچنی ایشیا میں استثیت ہے جو کی پاکستان، افغانستان، ترکمینستان، ازربائیجان، ارمینیا، ترکی، ایراد کے ساتھ اپنا لینڈ بورڈر شیئر کرتا ہے ایران کیسپینسی، پرشین گلف اور گلف آف اومان کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے اور یہ ہے پاکستان کا پورٹ گوادر جو کی چابہار سے 72 کلومٹر دور ہے جسے چائنہ ڈیولپ کر رہا ہے ایران اور بھارت کی دوستی سالوں پرانی ہے پرنتو چائنہ کی وجہ سے دونوں دیشوں کی دوستی میں گرہن لگنے کو ہے می دوہزار سولہ میں انڈیا، ایران اور افغانستان کے بیچ ٹرائی لیٹرل سمجھوتا ہوا تھا جس میں ایران کے چابہار پورٹ کو ڈیولپ کرنے کی بات ہوئی تھی اور 7,600 میٹر لمبی کنٹینر رکھنے کی فیسیلیٹی کو بھی بنایا جائے گا تاکہ بھارت سے افغانستان اور سینٹرل ایشیا تک ٹریڈ کرنا آسان ہو جائے بھارت نے چابہار پورٹ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کو لگبک 500 ملین یو ایس ڈولر کی آرثک ساہتہ دینے کا وعدہ کیا تھا چابہار پورٹ جو ہے ایران کا ایک ماتر پورٹ ہے جو کی اوشین سے لگتا ہے چابہار پورٹ دو سیپریٹ پورٹ سے بنا ہے ایک ہے شاہید کلنطری اور دوسرا ہے شاہید بھہیشتی دونوں ہی پورٹ کے پاس پانچ پانچ بٹس ہیں 2003 میں بھارت اور ایران نے شاہید بھہیشتی پورٹ کو ڈیولپ کرنے کی سوچی پرنتو ایران پر پرتیبند کے کارن وہ نہیں ہو پایا چابہار پورٹ پاکستان کے کاراچی پورٹ کی تلنا میں افغانستان کی سیما کے قریب 800 کلنمیٹر کی دوری پر ہے اگر چابہار پورٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے تو بھارت کا سمیں اور پیسہ دونوں میں فائدہ ہوگا to connect افغانستان, سینٹرل, ایشیا اور رشیا 2017 میں بھارت کے یونین مینیسٹر آف پورٹس نیتن گڑگری نے ایک ایرانیان ایونٹ پر بتایا تھا بھارت کی طرف سے پورٹ ڈیولپ ہو چکا ہے اور وہ 400 کروڑ کی مشینری اور کرینز بھی اوڈر کر رہے ہیں تاکہ 2018 میں یہ پورٹ اپریشنل ہو سکے اور 29 اکٹوبر 2017 کو بھارت نے اپنا پہلا گےہوں کا شپمنٹ بھیجا چابہار پورٹ سے افغانستان اور ساتھ ہی ساتھ ڈیسمبر 2018 میں بھارت نے چابہار پورٹ کا پورا سنچولن لے لیا 2016 میں تہران میں جب تینوں دیشوں کے بیچ ٹرائی لیٹرال سمجھوتا ہوا تھا اسی سمیں بھارت اور ایران نے بھی چابہار پورٹ سے جاہدن تک 628 کلومیٹر لنبی ریل لائن بچھانے کے لیے MOU پر سائن کیا تھا Memorandum of Understanding بھارت کی ریل کمپنی Indian Railway Construction Limited ارکون نے ایرانیان ریلویز کو لگ بھگ 1.6 بلین US ڈولر کی سرویسیز سپر سٹرکچر ورک اور آرثک ساہتہ کرنے کا وعدہ کیا تھا انڈیا اور ایران نے جنوری 2018 میں 2 بلین US ڈولر کا ایگریمنٹ سائن کیا تھا جس میں دونوں دیش ریل سیکٹر میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے پرنتو اب سننے میں یہ ہے آیا ہے کہ ایران نے چابہار جاہدن ریل پروجیکٹ اکیلے بنانے کا فیصلہ کیا ہے اور بھارت کو اس پروجیکٹ سے الگ کر دیا ہے ایران کا کہنا ہے بھارت کی اور سے فنڈنگ میں بہت ڈیلے ہوا ہے اس وجہ سے ایران نے یہ پروجیکٹ خود کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس پروجیکٹ کو 400 ملین US ڈولر کی لاغت سے جو کی ایرانیان نیشنل ڈیولپمنٹ فنڈ سے دیا جائے گا اور اس کے بیکڈروپ میں جو ایک پاتھ دھیان رکھنے والی ہے وہ ہے کہ حال ہی میں ایسی خبر اکباروں میں آئی ہے کہ ایران اور چائنہ ایک پچیس سال کا 400 ملین US ڈولر سٹریٹیجک پارٹنرشپ ایگریمنٹ کرنے والا ہے تو کہیں نہ کہیں شاید اس ایگریمنٹ کی وجہ سے بھی ایران نے ایسا قدم اٹھایا ہے اور بھارت کی طرف سے جو ڈیلے ہوا ہے اس کا ایک میجر ریزن رہا ہے امریکن سینکشن ویسے تو چاب ہار پورٹ ڈیولپمنٹ کو امریکن سینکشن سے باہر رکھا گیا ہے کیونکہ اس سے افغانستان کے ڈیولپمنٹ میں بھی فائدہ ملتا ہے جو کی ایک لینڈ لوگڈ کنٹری ہے اس لیے امریکہ بھی چاہتا ہے چاب ہار پورٹ سے ایک الٹرنیٹ راستہ بنے افغانستان کے لیے لیکن US پریزیڈنڈ ڈونلڈ ٹرم کی ایک پولیسی رہی ہے ایران کے خلاف میکسیم پریشر اس کے دوارہ جتنا زیادہ پریشر ایران پر ڈالا جا سکتا ہے وہ ڈالا جا رہا ہے تاکہ ایران جو اپنا نیوکلئر پروگرام ہے اس پر پرتیبند لگائے شاید امریکہ کے چین اور ایران کے ساتھ ویواد نے ہی دونوں دیشوں کو ایک ساتھ لاکر کھڑا کر دیا ہے اور انہی سب امریکی سینکشن کی وجہ سے ہی ارکون کی طرف سے ڈیلے ہوا اور اب ایران نے یہ پروجیکٹ اکیلے پورا کرنے کا نینے لیا ہے جو کی بھارت کے لیے ایک بڑا جھٹکا ہے ایران اس پروجیکٹ کو دو ہزار بائیس تک پورا کرنے کا وعدہ کر رہا ہے اگر بھارت ایران کے ساتھ یہ پروجیکٹ کرتا ہے تو بھارت افغانستان کے ساتھ ساتھ سینٹرل ایشیا اور رشیا سے ایزیلی کنیک کر سکتا ہے کیونکہ پاکستان انڈیا ایڈ کے تحت انڈیا کا کوئی بھی سمان کراچی پورٹ سے افغانستان جانے نہیں دیتا ویسے تو چبھار سے افغانستان تک روڈ لنک اپ ہے پرنتو اس میں بہت ٹائم لگتا ہے افغانستان تک پہنچنے میں اس لیے اگر یہ ریلین بن جاتی ہے تو بھارت چبھار پورٹ سے جاہدن اور جاہدن سے جارانچ جو کی روڈ لنک اپ ہے دونوں دیشوں کے بیچ میں تک ایزیلی اور جلدی سمان پہنچا سکتا ہے بھارت نے افغانستان میں پہلے سے ہی زارانچ سے ڈیلارام دو سو اٹھرہ کلومیٹر لمبی روڈ بنائی ہوئی ہے جو کی افغانستان کے چار میجر سٹیز کو کنیک کرتی ہے افغانستان حیرات، کندھار، کابل مزر شریف اور افغانستان گارلینڈ ہائیوے یہی سب ریزن کے چلتے انڈیا نے ایران کے پورٹ ڈیولپمنٹ میں ساتھ دیا تھا آئیے جانتے ہیں کیا کچھ ریزن ہو سکتے ہیں بھارت کو اس ریل پوجیکٹ سے نکالنے کے بیچے پہلا، ایران کے دوارہ لگاتار کنٹریکٹ میں پریورتن جب سے دونوں دیشوں کے بیچ MOU سائن ہوا ہے تب سے ایران کچھ نہ کچھ کنٹریکٹ میں چنجز کر ہی رہا ہے دوسرا، بھارت کی اور سے دیری بھارت نے اس سے پہلے بھی بہت بڑے بڑے پروجیکٹ لیے ہیں پر ان کو ٹائم سے کمپلیٹ نہ کر پانے کی وجہ سے بھارت کو بہت نقصان بھی جھیلنا پڑا ہے اس پروجیکٹ میں بھی ایسا ہی کچھ ہوا تیسرا، امریکی سینکشنز کا ڈر انٹرنیشنل کمپنیز جو کنسٹرکشن اور سرویسیز پروائیڈ کرتی ہیں وہ سب امریکہ سینکشنز سے ڈرتے ہیں اور اسی وجہ سے سب کمپنیز نے کوئی انٹرسٹ نہیں دکھایا اس پروجیکٹ کا حصہ مننے میں اور بھارت نے بھی انہی سب سینکشنز کے چلتے کام کرنے میں ڈیلے کیا چوتھا، چائنا کی فنڈنگ سننے میں آیا ہے چائنا نے ایران کے ساتھ چار سو بلین یو ایس ڈولر کا ایگریمنٹ کیا ہے پچیس سال کے لیے اس میں چائنا ایران کا انفراشکچر ڈیولپمنٹ میں ساتھ دے گا یہی سب کارن کی وجہ سے ایران کو یہ پروجیکٹ خود اکیلے کرنا پڑا اور بھارت کو نکالنا پڑا سچے میں سچے خود ہی ستوائے جامٹы ہی سچے کے چینے آپ میکنے میں سچے تھیں انٹھے کرے کریکے اور کچھ میں میکنے میں کوئی چینے چینے چیسے چیسے چیسے